ماہِ ذِلْحِجَّا کی قسم کا یہ جسم والفجر عیدُ الاضحا کی فجر کی قسم وَلَيَالٍ عَشْرٍ ماہِ ذِلْحَجْ کی دس راتوں کی وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ تَاقْ اور جُفت کی تو نوزِ الْحِجَّ عَرْفَة کی قسم اور عیدُ الاضحا میں قربانی کے دن کی قسم بڑا ہی بابرکت اشرا ہے اور اس میں سب سے بہترین عبادت تکبیر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْ کبھی بھی گھر میں ہو کاروبار میں ہو اہیستگی سے پڑھتے رہیں اس کے علاوہ اس عشرے میں جو سب سے اہم کام ہے وہ ہے گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کے لیے آگے سبقت کرنا جن میں ایک بہترین نیکی یہ بھی ہے روزے کا رکھنا ایک زلحج سے نو زلحج تک کا روزہ مجموعی رکھنا اچھی بات ہے ہاں عرفے کا روزہ نو زلحج کا اس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ یہ پھجلے سال کے گناہ اور اگلے سال کے گناہ معاف کروا دے گا اس کی یہ فضیلت ہے تب ہی بھی یہ فرض نہیں ہے یہ مستحب روزہ ہے تیسرا اسٹف جائیے کہ اس نو زلحجہ کا روزہ اپنے کیلنڈر کے مطابق رکھیں گے نہیں عرفات کے دن جب حاجی عرفات میں ہوں گے تب رکھیں گے تو اسح ترین قول علماء کا یہی ہے کہ تمہارے کیلنڈر کے مطابق تمی نو زلحجہ جب آئے گا تب تم عرفے کا روزہ رکھو خامخہ اختلافات میں مت پڑھو اس معاملے میں علماء خواہو عجم کے ہوں عرب کے ہوں اس معاملے میں متفق علیہ مسئلہ یہی ہے کہ تم عرفہ وہیں مناؤ جیسے تمہارے کیلنڈر میں عرفہ آتا ہے جیسے تمہارے کیا